بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہ کرنا چاہتا تھا اللہ کی قدرت دیکھے کہ بھارت اب خود ہی دنیا میں تنہ ہو گیا وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ایک نئی حکمت عملی سے خارجہ پولیسی بنائی اسی خارجہ پولیسی کی وجہ سے پاکستان نے دنیا میں اپنے عزت و عقار برقرار کرنا شروع کر دیا اب دنیا نے بھی پاکستان پر اتبار کرنا شروع کر دیا بھارت پاکستان کو تنہ کرتا کرتا خود ہی تنہ ہو گیا اس ایک ہفتے میں بھارت کو عالمی سطح پر بہت بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ان ناکامیوں کی وجہ سے بھارت دنیا میں زلیل و خوار ہو گیا براہ مہربانی فریڈم نائن ٹی وی کو لائک کریں سبکرائب کریں بیل آئیکن پر گھنٹی کے نشان کو دبا دیتا کہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکتا پہلی ناکامی بھارت کو روس میں ہوئی روس میں ایسیو سمیٹ کا جلاس ہو رہا تھا جس میں شرکت کے لئے پاکستان کے طرف سے شاہ محمد قریشی گئے پاکستان کے وزیر خارجہ جبکہ یہ سمیٹ ہوا تو روس کے صدر نے اپنی تقریر شروع کی اس نے ایک دفعہ بھی اس تقریر میں انڈیا اور چینے کے لڑائی کے بارے میں ذکر نہیں کیا انڈیا نے بہت کوشش کی روس کو لالچ دیا کہ ہم تم سے اربوٹ ڈالر کا سمان کھری دیں گے لیکن روس نے ایک دفعہ بھی اس کا ذکر نہیں کیا آپ نے اگر پیچر دیکھی ہوگی انڈیا کے وزیر خارجہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے اس سمیٹ میں دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی بہت خوش تھے اور اس نے سی پیک کا ذکر کے تمام ملکوں اس میں شامل ہو اور پوری دنیا کو فائدہ ہوگا پھر ایس سنگائی کوپریشن اورگنیزیشن کے جلاس ویڈیو لنک پر ہو رہا تھا پاکستان نے اپنا پولیٹیکل نقشہ سیکیورٹی ایڈوازر کی بیگ پر لگایا ہوا تھا جس پر انڈیا کے وزیر خارجہ نے اعتراض کہ آپ نے آپ اس کو نہیں لگا سکتی یہ غلط نقشہ ہے اس کانفرنس کے سردارت روس کے سیکیورٹی ایڈوازر کر رہے تھے اس نے کہا کہ اس میں کیا بات ہے اس نقشے میں کیا کون سا آپ کے علاقہ ہے یہ سارے متنازع علاقے ہیں انڈیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو تین دن پہلے بھی کہا کہ اگر پاکستان نے اس کو نہیں اٹھا ہے تو ہم اس کا بائیکارٹ کریں گے لیکن اس کے بعد پھر انڈیا کے وزیر خارجہ نے اس کو بائیکارٹ کیا اور پھر یہ اجلاس ہی ہی کلتا رہا لیکن روسیا نے اس وقت بہت تحفظات کا اظہار کیا کیونکہ روسیا نے ہر فیورم پر بھارت کا ساتھ دیا اور روسیا اب بہت زیادہ نراز ہے اسی طرح اب روس اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے رشاہ اور پاکستان ایک نئے سٹریٹیجک پارٹنٹ بننے جا رہے ہیں دوسرے جانب یو این اے میں انسانی حقوق کے اجلاس کا جاری تھا اس انسانی حقوق تحفظات کے سفیر نے انڈیا کے سفیر کو متخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کشمیر میں بہت ظلم و ذاتی کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں آپ نے ہندو کے علاقوں میں دو دن کے لیے انٹرنیٹ بحل کر دیا باقی کے مسلمانوں کے علاقوں میں نہیں کیا اور پھر اس کو بند کر دیا دوسرا یہ کہ آپ نے کشمیری لیڈر کو کیوں جیل میں رکھا ہوا ہے ان کو ازاد کرو انڈیا کے سفیر کی کافی ظلیل کیا انہوں نے پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی اس طرح انڈیا کی ظلالت ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ اب ظلیل ہو رہا ہے جس طرح چینہ انڈیا کو پوری دنیا میں ظلیل کر رہا ہے دوسری جانب انڈیا کے انٹیریئر منسٹر نے اپنی سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے انڈیا نے بھارت کے چھتیس ہزار کلومیٹر حصے پر قبضہ کر لیا ہے بھارت اب یہ بات تسلیم کر چکا ہے کہ انڈیا چینہ نے انڈیا کی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے پہلے تو ہندوستان یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کیونکہ اب انڈیا کے انٹیریئر منسٹر نے سینٹ میں کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اب بہت زیادہ تحفظات کے ظاہر کر رہے ہیں انڈیا کے ایک ریٹائر برگیڈی جنرل ہیں جو بہت عرصے ایل او سی پر خدمات انجام دیتے رہے ان کا حالی میں ایک کولم آیا کہ اس نے کہا کہ چینہ اگلے دھائیسوں سے تین سو کلومیٹر والے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جس کو اگر ہندوستان نے روکنا ہے تو وہاں پر ہندوستان اپنی پچیس ہزار سے تیس ہزار آرمی ہر وقت الٹ رکھے جس کا ایک دن کا خرچہ تقریباً ایک عرب ہے سلانہ خرچہ چھتیس ہزار کڑوڑ ہے دوسری جانب چینہ نے اپنی آرمی کو لیول ٹو آلٹ جاری کر دیا ہے لیول ٹو آلٹ سے چینہ نے اپنی آرمی کے تمام چھوٹیاں ختم کر دی ہیں اور دوسری جانب انڈیا کے منیسٹر راجناس سنگھ ریشیا پہنچے اور اس نے ریشیا سے کہا کہ کسی طرح چینہ اور انڈیا کو ایک ٹیبل پر بٹھاؤ تو ریشیا نے چینہ اور انڈیا کے ایک ٹیبل پر بٹھا دیا لیکن انڈیا کو چینہ کی ایک بات سمجھ نہیں آئی اور یہ مذاکرات دوبارہ ناکام ہو گئے اور اب ہندوستان نے بھی اپنی فوج کا آلٹ ہونے کا حکم دے دیا یہ جنگ ہونے جاری ہے چینہ نے انڈیا سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ان چار علاقوں کو نہیں چھوڑا تو ہم ان پر قبلہ کریں گے اور بہت سکت دوسری جانب پاکستان بھی چینہ کو بہت سپورٹ کر رہا ہے انشاءاللہ بھی اس قطعے میں چینہ اور پاکستان ایک نئیو سٹیٹیجک پارٹنر ہیں اور اب انشاءاللہ بھارت سے کشمیر بھی آزاد کر آئیں گے براہ مہربانی فریڈم نائن ٹی وی کو لائک کریں سبکرائب کریں بیل آئیکن پہ گھنٹے کو نشان کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے